آج کی ویڈیو میں میں نے ایک بیوٹیفل سی کیکٹس کے تھیم پر ویڈیو بنایا ہے کیونکہ میرے تھیسس کا تھیم بھی کیکٹس ہے تو میں نے سوچا اپنی اسائیمنٹ کو ویڈیو کے لیے ریکارڈی کر لیتی اور یہ بہت زیادہ بیوٹیفل بھی لگ رہی ہے آج موسم بہت زیادہ اچھا تھا اور ہلکی ہوا بھی چاہی تھی پھر اچانک سے ہونے لگی بارش تو میں نے سوچا فرائز بناتی ہوں اور پھر میں نے ایک جلدی سے آلو کو اٹھایا اس کے کپڑے اتھا رہے جس سے اس کی شیم شیم ہوگا پھر پھر اسے کاٹ کے میں نے آئل میں ڈال دیا پکنے کے لیے سریڈی ہوتے ہی میں نے ان کو آئل سے نکالا اور ان پر کیچپ ڈال کے ان کو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بہت مزے سے ان کو کھایا پھر میں جلدی سے روم میں آئی میں نے سوچا کہ اب شوٹنگ کے لیے بھی تو جانا چاہیے تو میں نے جلدی سے اپنا سمان اٹھایا اور پھر میں جلدی سے سٹوڈیو میں چلی گئی کیونکہ اب مجھے شوٹ بھی تو کرنا تھا نا بات تو صحیحے جلدی سے شیٹ پر گلو لگا کے اس کے اوپر ٹیشو لگایا پھر میں نے اور اس کے اوپر ڈرائنگ کر کے اس میں پینٹ کو فیل کرنا شروع کر دیا اس میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکل تھا اس میں ڈیٹیلنگ بہت زیادہ تھی اور یہ مجھے اپنے تھیسیز میں ڈسپلی بھی کرنا ہے تو اس لیے پھر کام تو اچھا ہی کرنا تھا اس ویڈیو کو شوٹ کرنے میں مجھے پورے تین گھنٹے لگیا تو اس لیے ایک ویڈیو پہ ایک لائک تو بنتا ہی ہے ویڈیو شوٹ کی تو پھر سے مجھے بوک لگ کی پھر سے میں نے ممی سے پوچھا کہ آج انہوں نے کھانے میں کیا بنایا تو انہوں نے بتایا کہ آج بینگن کی سبزی بنی ہے جس کو سنکے میرا موٹھارا اوف سا ہو گیا کیونکہ مجھے بینگن کی سبزی بلکل بھی پسان نہیں ہے لیکن مجھے گھر والے کو بہت شوک سے اسے کھاتے ہیں پھر ممی کے اور آپی کے سونے کا انتظار کیا جب یہ سارے سو گئے تو میں نے شب کر کے پیزا مگوا لیا آپ ان کو نہیں پتا میں نے پیزا مگوایا اب یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے ماریں گے اب آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا تاکہ میں اس مار سے بچ سکوں ایک تو لائک اور شید ٹھوک دیجے مہا کال کچھ تمہا گا لائک اور شید ٹھوک دیجے پانچے جار لونے دیکھ